وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام سورہ شعراء کی تلاوت ہماری جاری ہے اور الحمدللہ اس کی ایک سو بائیس نمر آیت مبارکہ تک ہم نے پڑھ لیا ہے اس کی پہلی نو آیات اس کا مقدمہ ہیں اور اس کے بعد ساتھ انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے اور آخری اڑتی سورتیں جو ہیں وہ اس کا اختتامی خطبہ ہے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 59 آیات مبارکہ میں پڑھ لیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ تقریباً 36 آیات میں مشتمل تھا حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ 18 آیات پہ تھا اور آج کا تذکرہ قوم آدھ کا تذکرہ ہے جو تقریباً 18 آیات کے اوپر مشتمل ہے اور ان میں بات وہی ہے جو پہلے دن سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ واقعات کا اتنا تسلسل مکی صورتوں میں کس لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تسلی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ معبوب آپ صبر کرتے رہیں مکہ کے لوگ اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ مخالفت آپ سے پہلے جناب ابراہیم جناب نو اور جناب صالح اور آپ کے ان بھائیوں کو بھی اس طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکل وہی چیزیں جو کامن سی چیزیں ہیں وہی اللہ نے ان تمام واقعات کے اندر بیان فرمائی ہے تو یہ بنیادی آج کی بات جو ہے تقریباً اٹھا رہا ہے آت پہ مشتمل ہے اور قومِ آدھ ہے اس کو ذہن میں رکھیں قومِ آدھ کے بعد قومِ سمود آ جائے گی تو قومِ آدھ اور قومِ سمود ان کے ناموں سے لگتا ہے کہ گویا کہ یہی نبی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں قومِ لوت تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرتِ لوت علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے نبی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن قومِ آدھ کے نبی حضرتِ آدھ نہیں ہے قومِ سمود کے نبی حضرتِ سمود نہیں ہے بلکہ یہ دو قومیں ہیں قومِ آدھ اور قومِ سمود جو قومِ آدھ کے نبی ہیں وہ حضرتِ حود علیہ السلام ہے اور جو قومِ سمود کے نبی ہیں وہ حضرتِ صالح علیہ السلام ہے اور یہ ان قوموں میں پہلے جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے قومِ آدھ ہے اور قومِ آدھ کا جو زمانہ بتاتے ہیں تفسیری جو نکتہ نگاہ ہے اس حوالے سے مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال پہلے جو ہے وہ قوم عاد کا زمانہ ہے اور جو حضرت حود علیہ السلام تھے ان کی عمر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ چار سو چون سٹھ سال تک ان کی عمر مبارکہ تھی پچاس سال آپ نے تبلیغ فرمائی آقا کریم علیہ السلام کی تبلیغی عمر کتنی تھی تئیس سال جو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ تئیس سال ہے تو آپ کا جو دورانیاں ہے تبلیغ کا اور ابلاغ و اشاعت کا وہ تقریباً پچاس سال پہ مشتمل ہے تو یہ کچھ بنیادی سات عارف ہے اس حوالے سے بہت بڑے ماہر تھے یہ گویا کے انجینئر تھے اور پہاڑوں میں اور بڑی بڑی بلندو بالا چٹانوں میں اپنے لئے امارات بنانا یہ اس قوم کا بھی اور قوم سمود کا دونوں کا ماہ بہل امتیاز تھا یہ جو ان کے پاس فن تھا اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا اس کو وہ آجزی کے ساتھ نہیں دیکھتے تھے تھوڑا تکبر ان کے اندر موجود تھا اور پھر اللہ نے ان کو قد کاٹ ایسا دیا تھا فگر اتنا بڑا تھا کہ اللہ فرما رہے ہم نے پوری انسانیت میں سے ان جیسا فگر انسانوں میں کسی کو عطا نہیں کیا اور پھر انجام یہ ہوا کہ ان کے اوپر دو طرح کی عذاب آئے یہاں پر اس کا تذکرہ تفصیل سے نہیں ہے وہ سورہ آراف کے اندر تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو ایک ریحن سرسر ایک جو باد سرسر ہے اللہ نے وہ چلائی اتنی گرم لوت ہی اس کے بعد پھر عذاب آیا وہ عذاب ان کے اوپر تقریباً جو ہے وہ سات دن تک جاری رہا اور اس عذاب کے بعد جو ہے وہ بلکل تباہ و برباد ہو گئے یہ عذاب تھا اس کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے شدید آنتی چلی اللہ نے ان کو اٹھایا آپس میں ٹکرایا اور پھر ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ کی طرح یہ زمین کے اوپر گرے یہ ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل فرمایا تو یہ جو تبلیغ ہے یہ انداز تبلیغ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں بڑی سادہ سی آیات ہیں اور وہی اسلوب ہے جو حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے تذکرے میں گزر چکا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت آدن المرسلین قذبت جھٹلا دیا آدو قوم آدنے المرسلین اللہ کے رسولوں کو حالانکہ وہ تو ایک رسول کی نافرمانی کر رہے تھے حضرت حود علیہ السلام کی لیکن یہاں پر قوم آد کی نافرمانی کو صرف حضرت حود کی نافرمانی نہیں کہا گیا بلکہ جمع کا سیغہ ہے انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا یعنی پتہ چلتا ہے سارے رسولوں کی تعلیمات کامن تھیں توحید رسالت اور آخرت اور ایک نبی کی جو تعلیم کا انکار ہے گویا کہ وہ سارے نبیوں کی تعلیم کا انکار ہے اس لیے یہ لفظ بولا گیا یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ تعلیم ہے کہ تمام انبیاء کی ناموس ہم سب پہ فرض ہے ایک کا انکار سب کا انکار ہے اور یہی مغرب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم صرف حضور کو ہی نبی نہیں مانتے ہم حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی متبر نبی مانتے ہم تمام انبیاء کی لڑی میں کسی نبی کی جو توہین ہے وہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے اس لیے یہ بڑا پیارا نکتہ ہے ایک قذبت آدن المرسلین کہ قوم آدنے جھٹلا دیا جو ہے وہ اپنے رسولوں کو یعنی ایک کا انکار سب کا انکار ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُودٌ عَلَا تَتَّقُونَ اِذْ جَبْ قَالَ فَرْمَایَا لَهُمْ ان کو یعنی اپنی قوم کو اَخُوْهُمْ ان کے بھائی ہودن تو حضرت حود ان کے بھائی نہیں تھے لیکن یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ بھائی کا تصور اسلام میں جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے اخوت کا جو تصور ہے یہ ان کے نسبی چونکہ خاندانی تعلق تھا ان کا اس لیے خاندان کے اندر سے ایک اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہود کوئی الگ بندے نہیں ہیں یہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں یہ تو تمہارے خاندان کے فرد ہیں یہ کبھی بھی تمہارے دشمن نہیں ہو سکتے یہ تمہارے مخلص ہیں یہ بھی پلے باندھ لیں کہ سارے نبیوں کی تعلیم میں عمل پہلے کہیں بھی نہیں ہے پہلے ان کی فکر کی اصلاح کی گئی اور یہی اسلوب ہمارے نظام تعلیم میں اور اپنے گھر میں بچوں کی تربیت میں ہمیں رکھنا چاہیے اٹھو نماز پڑھو یہاں سے ہماری نصیت شروع نہ ہو ہم ان کی فکر کو ایسا کر لیں ہم ان کی تربیت ایسی کر دیں کہ وہ عمل کی طرف خود راغب ہو جائے دیکھیں اللہ تتکون کیا تم ڈرتے نہیں ہو یعنی سوچ بدلی جا رہی ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی سے ڈرنا بھی ضرور ہے یہ تم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی اتھارٹی ہے جس کو تم نے ماننا ہے جب سوچ چینج ہو گئی تو پھر عمل کی طرف انسان خود راغب ہو جائے اور یہی بات آقا کریم علیہ السلام کو اس مکی صورت میں بتلائی جا رہی ہے محبوب اہل مکہ کے رویے سے پریشان نہ ہو ان کی فکر کو چینج فرمائیں ان کو بتلائیں کہ تمہارے آبا کا دین تمہارے لیے ذریعہ نجات نہیں ہے تمہارے لیے ذریعہ نجات اللہ کا نظام ہے کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو انہیں پھر اپنائیت دلائی گئی ہے انہیں بے شک میں لکم تمہارے لیے ہوں رسول امین ایک امانتدار رسول ہوں میرے رب نے جو بھیجا ہے وہی تم تک پہچانا ہے یعنی میں اگر تمہارے دنیاوی معاملات میں تمہارا آمین ہوں تمہارا بھائی ہوں تم میں سے ہی ہوں تو پھر سمجھو کہ میری بات بھی تمہارے لیے جو ہے وہ ٹھیک بات ہے فتق اللہ پس اللہ سے ڈرو وَعَتِعُونَ اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَّ یہ جملہ اور اس سے پچھلے گزرے جملے ہم آج چوتھی دفعہ یہاں پڑھ رہے ہیں یعنی حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت نو کے تذکروں میں یہ سارے جملے ہم نے ریپیٹڈ لی پڑھیں یہ جملہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے بہت بڑے وہم کا اضالہ ہے وَمَا أَسْعَلُكُمْ اور میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہے اس خدمت دین اور دعوت دین پر کسی عجر کا کسی سلے کا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اِنْ عَجْرِيَّ میرا عجر تو نہیں ہے اِلَّا مَگَرَ الَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ سارے جہانوں کا جو پالنے والا ہے میرا عجر تو اس پر ہے وہ مجھے عجر دے گا یہ جملہ کیوں کہا گیا ہر نبی نے کیوں کہا کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ اپنے فائدے کیلئے ہمیں کچھ بات کر رہا ہو تو انہوں نے پہلا جملہ ہی اللہ کی تعلیم سے یہ فرما دیا کہ میرا تم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ تو فی سبیل اللہ ایک دعوت کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں میرا عجر میرے رب کے پاس ہے اور یہ للہیت ہے جو انبیاء کی طرف سے ہمیں ورسے میں مل رہی ہے اب اس قوم کی جو انجینرنگ ہے اور اس کا جو کمال ہے اس کا جو فن ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے یہ تین معاملات ہیں جن کے اوپر حضرت حود علیہ السلام نے قوم آدھ پر تنقید کی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کاموں سے ان کو ہٹانا چاہتا ہے پہلی بات کیا ہے اتب نونا آ کمنا کیا اتب نونا تم بناتے ہو بنائی ابنوں کا معنی ہوتا ہے بنانا یہ عربی زبان کا لفظ ہے مم بنا للہ مسجدہ جس میں اللہ کے لئے مسجد بنائی اس کا ٹھکانہ جنت ہے اسی طرح اتب نونا کیا تم بناتے ہو یعنی تعمیر کرتے ہو بے کلے ری ان آیا بے کلے ہر ایک مقام پر ری ان جو بلندو بالا ہوتا ہے آیا اپنی نشانی تم ہر بلندو بالا جگہ پر اپنی نشانی بناتے ہو اور تاب سون اور یہ تم بے فائدہ کرتے ہو ہے ابس ابس کا معنی ہوتا ہے فضول اسی سے اس کو وربلائز کر دیا گیا تاب سون تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بناتے ہو تاب سون جو بڑی بے فائدہ سی ہے لہٰذا تم زیادہ توجہ اپنے ان تعمیرات کی طرف نا دو جو بے فائدہ ہیں بے فائدہ اس لیے ہیں کہ تم نے ان میں ہمیشہ نہیں رہنا تمہاری سوچ ان کو بنانے کے بعد یہ ہے وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَا اللَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَاوْ کَمَن جتنے ہمارے نقوش ہیں اور جتنے ہمارے ایٹلس ہیں وہاں آپ کو پہاڑوں کے اندر ان کی بڑی بڑی امارات ملیں گی جو ایک تعمیرات کا بڑا فن ہے جو ان کے پاس تھا تم ہر اونچی جگہ پر اپنی ایک یادگار بنانا چاہتے ہو بے فائدہ اور پھر دوسرا تمہاری فکر کی کجی یہ ہے کہ وہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تیسرا تمہارے اندر جو ایک معاملہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تم بڑے ظالم اور بے درد اور بڑے جابر قسم کے لوگ ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑا فگر دیا ہے اور اللہ نے تمہیں بڑی طاقت دی ہے تو تم کسی کی بات نہیں سنتے ہو ان کے اندر ایک اور خامی یہ تھی جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو پہلے مظلوم تھا اس کے اوپر مزید ظلم کرتے تھے یعنی اپنے فگر میں ڈیل ڈال میں اور اپنی جسامت میں یہ تقبر کیا کرتے تھے وَإِذَا بَتَشْتُمْ وَاوْكَ مَنَا اور اِذَا جَبْ بَتَشْتُمْ تم گرفت کرتے ہو تو بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ تم بڑی سخت قسم کی جابر قسم کی بے درد اور ظالم بن کر تم گرفت کرتے ہو تو حضرت عود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو معاملہ تمہارا بالکل بھی پسند نہیں ہے فَتَّقُ اللَّا پَسَ اللَّهَ سِ دَرُو وَاَتِئُنْ اور میری اطاعت کرو یہاں سے بات دیکھیں نبی کا اسلوب چل رہا ہے کہ پہلے انہیں دعوت حق دی ہے پھر ان کی کمزوریاں بیان کی ہیں پھر ان کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ کے انعامات گنوائیں فَتَّقُ اللَّا وَاَتِئُنْ اللَّا سے درو اور میری پیروی کرو اپنی یہ کمیاں دور کرو اور وَتَّقُ اللَّذِي اگر تمہیں اللہ کی سمجھ نہیں آرہی کہ اللہ کون ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں تو پھر یہ ذہن میں رکھو وَتَّقُ اللَّا اللَّا وہ ہے اللَّذِي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ جس نے مدد کی ہے تمہاری بِمَا تَعْلَمُونَ ان چیزوں سے جن کو تم جانتے ہو یعنی جو تمہیں فن اللہ نے دیا ہے انجینرنگ کا یہ اتنی بڑی مہارت جو تمہیں دی ہے یہ جس ذات نے دی ہے اس ذات سے میں تمہیں ڈرنے کا کہہ رہا ہوں صرف تمہیں فانی نہیں دیا بلکہ اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِنْ وَبَنِينْ وَجَنَّاتٍ وَعُجُونَ اَمَدَّكُمْ اس نے تمہاری مدد کی ہے تمہیں کھینچ لائیا ہے بِأَنْعَامِنْ مویشیوں کے ساتھ کیونکہ اس وقت کی جو بڑی معیشت تھی وہ اس وقت کے مویشی تھے اور اس وقت کے باغات اور ذرات ہوتی تھی تو وہی نعمت ان کو گنوائی گئی کہ تمہیں جس نے فان دیا تمہارا رب وہ ہے اور جس نے تمہیں مویشی دیئے تمہارا رب وہ ہے وَبَنِينَ اور جس نے تمہیں بیٹے دیئے تمہارا رب وہ ہے وَجَنَّاتٍ اور وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہیں باغات دیئے وَعُجُونَ عَنْ کی جمعہ ہے چشمیں جس نے تمہیں چشمیں دیئے یعنی اس وقت کی معیشت کا انسار جن چیزوں پہ تھا اللہ نے انہی چیزوں کو گنوا دیا کہ معبوب ان کے سامنے میری قدرت والی یہ باتیں رکھو اب یہاں نبی کی دعوت کا جو انذار والا پہلو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ نبی ڈرا رہے ہیں ان کو اِنی بے شک میں خوف رکھتا ہوں علیکم تمہارے حوالے سے اِذَابَ يَوْمِنْ عَزِيم ایک بڑے دن کا جو عذاب ہے اس سے میں تمہارے اوپر بڑا خوف رکھتا ہوں کہ وہ آئے گا اور پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا جواب کیا ملتا ہے جی قوم کی طرف سے یہ جواب حضرتِ حود کی قوم کا یعنی قومِ عاد کا حضرتِ حود کو یہ جواب اللہ اس صورت میں حضور کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے جواب کی اللہ فرما رہے ہیں مابوب آپ کو بھی توقع مکہ سے رکھنی ہے یہی اہلِ مکہ آپ کے ساتھ کریں گی کالو وہ کہنے لگے سواؤن برابر ہے علینا ہمارے لئے اَوَعَزْتَ اَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَائِزِينَ تو ہمیں وعظ کرے اَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَائِزِينَ یا آپ ہمیں نصیت کرنے والوں اور وعظ کرنے والوں میں سے نہ بنیں آپ ہمیں وعظ کریں یا وعظ نہ کریں ہم نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا اِنْ حَازَ اِلَّا خُلُقُ الْاوَلِينَ یہ جو طریقہ ہمارے اندر جاری ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ تو ہمارے ابا وعیداد کی طرف سے آیا ہے اِنْ حَازَ نہیں ہے یہ اِلَّا مَگَرْ خُلُقُ الْاوَلِينَ ہمارے پیلوں کا ہمارے اصلاف کا دستور اور طریقہ ہے یہ محلات بنانا اور یہ جو ہے وہ ایک معاشرتی وقار رکھنا یہ ہمارے ابا وعیداد کا طریقہ ہے ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے وَمَا نَحْنُو بِمُعَزَّبِينَ اور آپ فکر نہ کرو اے حود آپ فکر نہ کرو وَمَا نَحْنُو اور ہم نہیں ہوں گے وہ لوگ بِمُعَزَّبِين نبی کو یہ اپنی بات بتانے لگ گئے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا آپ فکر نہ کریں یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اور اس بڑوں کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے یہاں سے پتا چلنا ہے کہ بڑوں کا ہر طریقہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا جب انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو بعض چیزیں اس کو جو انہیریٹیڈلی ملتی ہیں ممکن ہے وہ ٹھیک نابیوں انسلام انسان کی فکر کو تبدیل کر رہا ہے فَقَذَّبُوْهُ فَآَحْلَقْنَاهُمْ فَآکَمَنَا پَسْ قَذَّبُوْهُ انہوں نے جھٹلا دیا حضرتِ حُود کو تو فَآحْلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یہاں ہلاکت کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی وہ سورہ آراف کے اندر تفصیل سے بتائی گئی ہے فَآحْلَقْنَاهُمْ پَسْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور معبوب آپ سن لیں اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَا اِنَّا بے شک فِي ذَالِكَ اس پورے واقعے کی ڈسکرپشن میں لَآَيَا یہ نشانی ہے معبوب آپ کے لیے وہ نشانی کیا ہے جتنے روئی حضرتِ حُود کو قومِ آدھ کی طرف سے فیس کرنے پڑے ہیں اتنے روئی حضور کو بھی مکی زندگی میں دیکھنے آپ چھوٹا چھوٹا مکی زندگی کو دیکھیں تو حرم میں آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو تکالیف دی جاتی ہیں آپ طائف میں جاتے ہیں تو وہاں پر عباش لڑکے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ ساری کی ساری مکی زندگی اگر ہم روائز کریں تو یہی روئیہ جو ہے دیکھیں کوئی صفحہ پر حضور نے بلایا اہلِ مکہ کو اور ان کو کہا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی یہ حملہ کرنے تو مان لوگے مجھے یاد ہے یہ چوتھی پانچویں یا چھٹی کی کتاب کی بات تھی کہ قوم نے یک زبان ہو کر کیا کہا مان لیں گے تو آپ نے کہا پھر میں جو بات کہتا ہوں وہ مان لو کہ اللہ ایک ہے اس وقت ابو لہب نے اٹھ کر کہا تھا تب بن لکا یا محمد اے محمد ماذا اللہ تُو حلاک ہو ہمیں اس لیے تُو نے بلایا تھا پھر اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی تب باتی ادا عبیلہ یہ جو روئیہ ہیں حضور ان پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اپنے گھر کے لوگی ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا بات نہیں مان رہا لیکن اللہ یہ سارے واقعات اپنے حبیب کے سامنے رکھ کر اپنے حبیب کو بڑی تسلی دے رہے ہیں انہ فی ذالک اللہ یا معبوب اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں وما کانا اکثر ہم مومنین وما کانا اور نہیں ہیں اور نہیں تھے اکثر ہم ان میں سے اکثر لوگ مومنین ایمان والے معبوب آپ کی زندگی میں بھی تو چند لوگ ایمان لائے ہیں دس سالہ مکی دور کی میند کے بعد چالیس پچاس لوگ بڑی مشکل سے دائر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہی وما کانا اکثر ہم مومنین معبوب ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے تو آپ بھی پریشان نہ ہو مکی کے سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ پر وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاو کمانا اور اِنَّا بَيْشَكَ رَبَّكَ مَعبوب آپ کا رب ہوا کے اوپر جو لام زبر کے ساتھ ہے یہ لام تعقید ہے معبوب اس میں کوئی شک نہیں کہ الْعَزِيزَ الرَّحِيمُ آپ کا رب غالب بھی ہے اور آپ کا رب رحم فرمانے والا بھی یہ دونوں صفات حق والوں کے لیے اور معاندین دونوں کے لیے ہیں اللہ عزیز ہے یعنی جو دشمن ہے ان کو آپ کے سامنے سر جھکوا سکتا ہے اور الرحیم ہے اللہ رحم بھی فرما سکتا ہے معبوب جس عذاب کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ اس لیے عذاب نازل نہیں فرما رہا کہ اللہ رحم فرمانے والا ہے تو یہ آیات مبارکہ تھیں جی ایک سو چالیس تک یہ ایک سو چالیس تک جو تذکرہ ہے یہ قوم عاد کا تذکرہ حضرت عود علیہ السلام کی قوم کا یہ مکمل ہوا اس واقعے کی نشانیاں بھی ہمارے سامنے آگئیں اب اس کے بعد اٹھارہ کے بعد انیس آیات ہیں جو قوم سمود کا تذکرہ ہے وہاں ہماری سورتوں کی تعداد آیت کی تعداد پہنچ جائے گی ون ففٹی نائن اور یہ ٹوٹل اس سورت کے اندر آیات کتنی ہیں دو سو ستائیس اور گیارہ رکو ہیں بڑا پیارا سٹیکچر ہے سورت کا مقدمہ اختتام درمیان میں سات قومیں اور یہ سورت بڑی فائدہ والی ہے اس حوالے سے کہ انسان کی فکر کو تبدیلی کی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں تبارک و تعالی ہمیں